بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا آئی ہوپ آپ سب خوش ہوں گے اور لائف کو انجوائے کر رہے ہوں گو ویلکم ہے شیعز کی دنیا میں تو آج ہم بنا رہے ہیں ساگ اور ساگ بھی ایسا جو آپ نے کم ہی کچھ لوگوں نے دیکھا ہی نہیں ہوگا کچھ لوگوں کو پتا ہوگا ہو سکتا ہے تو یہ ہم نے تو بچپن میں بہت کھایا ہوئے اس لیے میں نے سوچا کہ آپ کو کھاؤں تاکہ آپ اپنے بچوں کو بنا کے کھلائیں یہ بسیت کے لیے بہت اچھا ہے اور یہ گرمیوں کے سیزن میں ہوتا ہے سردیوں میں نہیں ہوتا اور یہ ضرور آپ بنائیں آپ کو اچھا لگے گا اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیا کریں لائک بھی کر دیا کریں اور شیئر بھی کر لیا کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو جو نئے دیکھنے والے وہ پریس کر لیں تاکہ آپ کو میری ہر نئی ویڈیو پر نوٹسکیشن مل جائے اچھا جی یہ ہم بنا رہے ہیں جو آج دیش وہ ہے کلپے کا ساگ ویسے تو کچھ لوگ اس کو بناتے ہیں گوشت میں ڈال کے کچھ چکن میں کچھ دال میں یہ آپ کی مرضی پر ڈپینٹ کرتا ہے لیکن میں اس کا ساگ بناوں گی کیونکہ ساگ جو ہوتا ہے وہ ہمارے پنجابی گھروں میں اکثر بنتا ہے تو ہم سب کو بڑا پسند ہے تو آپ بھی ضرور بنائیے گا آپ کو پسند آئے گا میرے طریقے سے یہ کلفہ میں نے لی ہے ڈیڑھ کلو ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح کا ہوتا ہے اس کے ہم نے پتے توڑ لینے ہیں نیچے سے اور یہ اوپر سے جو اس کا نرم حصہ ہے نا ایسے اتنے حصے میں جا کے اس کو ادھر سے توڑ لینے ہیں ایسی سارا توڑ کے میں رکھ لوں گی نیچے والا یہ والا حصہ ضائع کر دوں گی اس کے لیے جو میں نے پالک لی ہے وہ اس لیے لی ہے ساگ اس لیے بنا رہی ہیں اگر اکیلہ ہم اس کو بنائیں گے تو یہ تھوڑا سا کسیلہ ہوتا ہے ہو سکتا ہے آپ کو ٹیسٹ اس کا پسند نہ آئے لیکن آپ اگر پالک ڈالیں گے اس میں میں نے آدھا کلو پالک جو ہے وہ لی ہے اس کے ساتھ ساگ بنانے کے لیے تو اس سے اس کا کسیلہ پن دور ہو جائے گا اور یہ بالکل جیسے سرسو کا ساگ ہوتا ہے اس طرح کا ٹیسٹ دے گا آپ کو تو اپنے بچوں کو اس طرح کی گرین سبزیاں ضرور کھلایا کریں بلکہ ہر چیز بنا کے کھلایا کریں ڈالیں بھی سبزیاں بھی تاکہ ان کو عادت پڑ جائے یہ ہی نہیں کہ چکن ہی کھلاتے رہیں یا گوشت ہی کھلاتے رہیں تو بچے بڑے ہوکے اپنی وائف کو اور اپنے ہسمنٹ کو لڑکیاں کہیں ہم تو چکن کے علاوہ کچھ کھاتے ہی نہیں ہیں تو یہ بھی اچھی چیز نہیں ہے نہ تو صحت کے لیے نہ وہ چیزیں بجٹ میں آتی ہیں اور نہ ویسے اچھا لگتا ہے کہ ڈیلی چکن گوشت ہی پکے گھر میں سبزیاں بھی ضروری ہیں ڈالیں بھی ضروری ہیں ہمارے لیے تو اس لیے اس کو ضرور بنائیں تو اس کو اب ہم کاٹیں گے ایسے اس کے پتے جو میں نے ابھی بتایا ایسے توڑیں گے اس طرح اور اس کو واش کر لیں گے پھر اس کو کاٹیں گے اچھا جی ہم نے کلپے کو دھو کے کاٹ لیا تھا یہ دیکھیں اس طرح کا کاٹایا ہے اور اسی طرح میں نے پالک بھی کاٹ لیا ہے کلپا ڈیڑھ کلو تھا اور پالک جو ہم نے آدھا کلو لیتی تو اس کے ساتھ میں نے گرین پیاس وائٹ دوسرا جو نورمل ریڈ پیاس ہوتا ہے وہ والا پیاس اور گارلک کی جو پتے ہوتے ہیں گرین گارلک جو ہوتا ہے اگر آپ کے پاس اور یہ آپشنل ہے اگر آپ کے پاس ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ دوسرا گارلک جارلیں اچھا یہ میں نے چار میرے پاس بڑی گرین چلی تھی تو میں نے چار جو گرائنڈ کر لیا ہے یہ ادھا کلسن کا پیسٹ ہے یہ ٹو ٹیبل سپون ہے اور یہ بارہ مرچیں گول والی جو یہ مرچ ہوتی ہے ثابت یہ والی وہ ہے اور ون اینڈ ہاف ٹیسپون سالٹ ہے تو میں نے یہ گرین دھنیاں دی ہے تو میں نے پتیلے میں کچھ بھی نہیں ڈالا صرف یہ ڈالا ہے اور کوئی چیز نہیں ڈال دی تو اب میں اس کے ساتھ ہی پالک ڈال دوں گی یہ ہم نے کمبائنڈ ہی پکانا ہے یہ الگ الگ ضروری نہیں ہے کہ پکائیں وہ سرسو کا ساتھ ہوتا ہے جس میں ہم الگ الگ پکاتے ہیں تو اس کو ہم نے ایسی دونوں چیزوں کو کٹھے پکا دینا ہے اور اب یہ جو ثابت لال مٹیں تھیں سالٹ تھا یہ گرین چیلی کی یہ میں ساری چیزیں ڈال دوں گی اور یہ ادرک لسن کا پیش ہاف اب ڈال دوں گی ہاف میں بعد میں تڑکے میں ڈال دیں گی اچھا یہ پانی میں نے لیا ہے تقریباً آدھے گلاس سے تھوڑا سا زیادہ ہے تو اس کو میں نے سلو فلیم پر رکھ دینا ہے پکنے کیلی ہے تو اس کو سلو فلیم پر ہم رکھتے ہیں جب تک یہ گلے گا تو اس کو پکائیں گے جب یہ گل جائے گا تو اس کا کلر لائٹ ہو جائے گا تو اس کو پکاتے ہیں کبر کریں چلیں اب اس کا ویٹ کریں گے کب یہ ہوگا ریڈی تو پھر آپ کو دکھائیں ساگ ہمارا پک رہا ہے یہ دیکھیں کتنا کم ہو گیا اور اس کا کلر بھی چینج ہونا شروع ہو گیا اور پانی جو ہم نے ڈالا تھا وہ تھوڑا ہی ڈالا تھا تاکہ اس میں گل جائے یہ سارا اور یہ بہت کم ہو جاتا ہے اور آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ اس میں تھوڑا کسیلہ پن ہوتا ہے تو اس لیے ہم نے پالک بھی ڈال دی ہے اس کے اندر تاکہ اس کا کسیلہ پن کم ہو جائے مرچے ہم نے ڈالی ہیں لیکن ہم بعد میں جب تڑکہ لگانے لگیں گے تو پیسٹ کر لیں گے کہ کتنی اور چاہیے یا نہیں چاہیے یا آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال لیں نمک میں اگر تیکھا کھاتے ہیں تو زیادہ ڈال لیں نہیں تو میرے حساب میں تو یہ صحیح ہے تو ادرک لسن آپ ثابت بھی ڈال سکتے ہیں چھیل لیں لسن کو اور ادرک موٹا موٹا کاٹ کے ڈال لیں کیونکہ ابھی ہم اس کو گرائنڈ کریں گے تو پھر وہ بھی ساتھ ہی ہو جائے گا ابھی اس کو پکنے دیتے ہیں تو پھر میں آپ کو دیکھاتا ہوں اچھا جی پانی جو ہے وہ ڈرائی ہونا شروع ہو گیا ہے تو اب میں اس کے اندر یہ آٹا ڈال لوں گی آپ مکئی کا اگر آٹا آپ کے پاس ہے تو وہ ڈال لیں میں گندم کا آٹا ڈال رہی ہوں کیونکہ اس سے یہ کمبائن ہوگا نہیں تو الگ الگ سا نظر آئے گا یہ میں تقریباً تین سے چار ٹیبل سپون ڈال لوں گی اس کے اندر تو اس کو مکس کر لیں گے ہم اچھے طریقے سے چلے تھوڑا سا اور ڈال لوں گی مجھے کم لگ رہا ہے چلے چلے اب میں یہ بلکل ڈرائی کر لوں گی تقریباً ہوئی گیا ہے یہ ڈرائی تھوڑا سا پکا ہوں گی تاکہ یہ جو آٹا ڈال لیں نا وہ کچھا نہ ہو اس کے اندر اچھا اس کا پانی بلکل ڈرائی ہو گیا ہے تو آپ نے نمک میں کم ڈال لی ہے بعد میں جب تڑکہ لگانا ہے اس وقت چیک کر سکتے ہیں نا نمک ہمیشہ آپ ہانڈی میں کم ڈالا کریں جب بھی کوئی سالن نماتیں کیونکہ نمک جو ہوتا ہے وہ آپ اگر زیادہ ڈال لیں گے تو آپ کا سالن خواب ہو جائے گا تو اس لئے کم ڈال لیں اور بعد میں ٹیسٹ کرچے اگر ضرورت ہے تو اور ڈال لیں اب اس کو ہم گرائنڈ کریں گے تو اس کو گرائنڈ کرتے ہیں یہ جو ٹھول ہے آپ کے کچن کے لئے بہت ضروری ہے آپ اس کو ضرور لے کر رکھیں کچن میں یوز کرنے کے لئے آپ کی ہر چیز ایزی ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے تو اس کو ضرور لیں اور اپنے کچن میں استعمال کریں ہم نے سال جو ہے وہ گرائنڈ کر لیا ہے یہ دیکھیں بڑا اچھا ہو گیا تو اب اس کو لگاتے ہیں تڑکہ اچھا میں نے اب تڑکہ لگانے کے لئے یہ برطن لیا ہے اور اس میں میں نے تقریباً دو ٹیبل سپون بھر کے دیسی گیر ڈالا ہے اور اتنا ہی میں نے آئیل ڈالا ہے تقریباً بہت زیادہ ہم نے آئیل وغیرہ نہیں ڈالنا اس میں تو اب اس کو گرم ہونے دیتے ہیں اب میں نے یہ جو پیاز کٹ کے رکھی ہوئی ہے سب سے پہلے وہ ڈالوں گی تاکہ وہ سوکت ہو جائے اور ساتھ ہی میں نے یہ جو ادرک لسن بچایا تھا اس وقت یہ ڈال دوں گی اب میں نے یہ جو بین پیاز کٹی ہوئی تھی بہت زیادہ نہیں ہم نے پیاز کو پسانا صرف سوفٹ کرنا ہے اور یہ جو گارلک کے پتے پہ وہ نمک میرچ میں نے ٹیسٹ کر لیا ہے ہمارا بالکل ٹھیک ہے نمک میرچ اور ضرورت نہیں ہے ڈالنے کی تھوڑا سا ہی اس کو سوفٹ کریں گے زیادہ نہیں ہم نے پھانا نہیں کہ وہ جو اس کی وہ گرین کلر ہے وہ خراب ہو جائے گا اور جو اس کی گرین پتے ہیں پیاز کے وہ بلکل ہی سوفٹ ہو جائے گا اس کو ضرور بنائیے کہ بہت مزیدار بنتا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ پھلکے کا ساگ کھا رہے ہیں یا سرسو کا ساگ کھا رہے ہیں اور یہ موسمی ہوتا ہے موسمی چیزیں ضرور کھانی چاہیے ہیں کیونکہ بہت زیادہ بینیفیٹ ہوتے ہیں اب میں اس کے اندر ساگ ڈال دوں گی سارا یہ دیکھیں اتنا سارا تھا تھوڑا سہی بنایا ہے یہ ایسی ہوتا ہے تھوڑا سہی بناتا ہے اس کو اچھی طریقے سے میکس کر دیں اب اس کو کور کریں گے تھوڑی دیر کے لیے اب ساگ کو دیکھتے ہیں یہ دیکھیں اوپر آئل اور گی جو ہم نے ڈالا تھا وہ آگیا ہے اور اب اس کے اندر ہم نے جو گرین دھنیا کاٹ کے رکھا ہوا ہے یہ ڈالیں گے یہ جو چیزیں ہیں یہ ٹیسٹ کے لیے اور کشبو کے لیے ہم ڈال کریں یہ دیکھیں لیں آپ بہت تھوڑی چیزوں کے ساتھ بہت ٹیسٹی آپ کا جو ساگ ہے وہ ریڈی ہو جاتا ہے تو زیادہ تر تو چیزیں گھر پہ ہی ہوتی ہیں ہمارا ساگ جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے ساگ ہمارا ریڈی ہے تو اس کو دکھاتے ہیں فائنل لوک اور آج ہم نے کلپے کا ساگ آپ لوگوں کے لیے تو ضرور بنائیے گا جلدی بھی بن جائے گا ٹیسٹی بھی ہوگا سیزنل بھی ہے اور بچوں کو عدد ڈالیں گرین سکھانے کی اور مجھے اپنی خاص خاص دعاوں میں یاد رکھیں میری صحت کے لیے دعا کیا کریں میری اور میری فیملی کی اور اللہ تعالی آپ سب کو خوش رکھیں اپنے بہن و بھائیوں کا اپنی فیملی کا خیار رکھیں میری طرف سے اللہ حافظ موسیقی